لیمرا نیوز مذہب کے تہواروں کو کھل کر لوگوں نے منایا یہ پہلا رمضان المقدس ہے مہاماری کے بعد جو پورے ہندوستان میں ترابی منعقید کی گئی ترابی کی نمازیں ہوئیں ایسے میں ہمارے وطن میں بہت سے سمپردائک معاملے بھی ہوئے آئیے ہمارے بیچ خواجہ مہینودین چشتی اجمیری کمیٹی کے نائب صدر جناب بابا رشرف صاحبہ ان کی پرتیگہ لیا جائے کیونکہ دیش میں جس طرح سے سمپردائک معاہل بنتا چلا جا رہا ہے ایک طرف بیروزگاری بھکمری کی کگار پہ ہمارا دیش ہے روزگار نہیں ہے ہر جگہ جو ہے چاہے وہ کسان ہو سبھی آندولیت ہیں دوسری طرف سمپردائکتہ بابر شاہ صاحب آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کہاں جا رہا ہے ہمارے وطن پہلے تو آج یہ اکیس رمضان کا دن مولا علی کی شہادت کا دن ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف کیسے بھی ہو وہ کھڑے ہو ہر حالت میں امن کو قائم کرو کمزور کے ساتھ ہو کسی حالت میں بھی انسانی قدروں کو اپنے پیروں کی طرح کوئی نہ کل چل سکے اس بات کی تعلیمات مولا علی نے دی آج اسی کا پروگرام جو ہے وہی جشنی آل انڈیا محمدی میشن کے زیر سائل اکنو میں ہوا اور اس میں ہم لوگ شامل ہیں یہ ہم لوگ کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کوویٹ کے بعد دو سال کے بعد اس قسم کی تقریب لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہوئی اس کے لیے ہم سب آل انڈیا محمدی میشن کو بھی مورک بات دیتے ہیں جہاں تک بات یعنی کسی سمپرائی دیکھتا ہے کہ کمنالزم کی ہے تو میں نے آپ کو بہت سیدھے سے بات بتایا کہ ہندوستان کا مسلمان بلکہ کوئی بھی سب یہ سماج جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو نہیں پزند کرتا اور ہم لوگ بھی جو ہیں وہ کسی بھی حالت میں کسی قسم کے بھی ہیٹ کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے کسی قسم کے ہیٹ کو پرموٹ کرنا پریچنگز کو ان کے آگے بڑھانا یہ نہ ملک کے ہیٹ میں ہے نہ سماج کے فیور میں ہے نہ ہمارے شہر کے فضا کے لیے نہ ہماری نئی نصر کے لیے بابر صاحب جو ہے ممبئی مہاراشتہ سے ایک آواز اٹھتی ہے راج تھاکرے کے ذریعے کہ لاؤڈ سپیکر پر پرتیبند لگایا جائے ورنہ ہم جو ہے مسجدوں کے سامنے جو ہے حنومان چالیسہ کا پارٹ کریں گے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کا سمپرتہ میں دیکھیں میں اسے ذہنی طور کے اوپر ایک طریقے سے ان لوگ کو ذہنی اپاہیج مانتا ہوں یہ لوگ اس اللہ کی آواز کو بلانے کو یعنی کہ ہم کسی کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں تو کیا آپ اس طریقے سے اس ملک کے اندر جو نیک کام کرنے کے خواہش رکھے ہوئے لوگ یا جہاں پہ نیکی کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے جہاں لوگوں کی برائیوں کو ختم کیا جائے جہاں لوگ اپنی برائی کو تیاغیں ایسے سنٹرز میں بلانے کا کام اب ختم کر دیا جائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہر آدمی شرابی ہو کیا آپ چاہتے ہیں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے خاتمہ ہوتا ہو اور اچھائی کو جنم دیا جاتا ہو ایسے سنٹر کو کل بھی قائم دائم کیا تھا اور وہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے ہم اس پہ بلانا وہاں کے اوپر عبادت کرنا وہاں پہ اچھی تعلیم دینا وہاں آدمی سے انسان بنانے کا جو سفر ہم تائے کراتے ہیں وہ قائم دائم رہے گا دھرم سنست کے نام پہ جگہ جگہ پہ جو ہے انمات کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں جو ہے ایک طرح کی نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے ایسے میں جتنے بھی سیکولر سماج کے لوگ سیکولر لوگ کہیے بھارتی ہیں جو ہندوستان کی ایک جہتی چاہتے ہیں اخند بھارت جو بھارت بچا ہے ہمارے پاس پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان نکالنے کے بعد اس اخند بھارت کو بھی ایک خندیت کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کی کیا پہلے تو اس سے دھرم نے ختم کر دیئے یہ انہوں کی اپنی سنصد ہے کچھ پردوشت ذہن والے لوگ جو اس ملک کو اس ملک میں گھرلا پھیلانا چاہتے ہیں یہ بہت چند لوگ ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ابھی ہندوستان اتنا کمزور نہیں ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کے تابع آ جائے اور ایسے لوگوں کی وچاردھارہ پر عمل درامت کرنا لگے پورا ہندوستان ایسی وچاردھارہ اکھنڈ بھارت ہو جائے گا تو اس پہ آپ کی کیا پر دکھ رہی ہے اکھنڈ بھارت ہوتا ہے مبارکو ہم ساتھ میں ہیں جہاں جہاں پرچم لہرانا ہے وہاں چلیے اگر اس ملک کو بڑھانا ہے تو سب سے پہلے محبت کی فضا بڑھائیے سب سے پہلے علم کی فضا بڑھائیے لاعلمی کو قتم کیجئے اس ملک کو ترقی کے راہ پہ اور اس ملک میں جو یونٹی ہے جو سارے مذہب ایک ساتھ رہتے ہیں اس کو ایک کیجئے کل اپنے آپ یہ اکھنڈ بھارت ہو جائے گا جب لوگوں میں جذبہ اس ملک کے پرتی آ جائے گا اور لوگ سب ایک ہو جائیں گے یہ ملک ترقی کے راہ پہ ہوگا تو ہم اپنی سردیں خودی بڑھا لیں گے اور ہم اس کام میں ان کے ساتھ ہیں شب قدر کی مقدس رات آ رہی ہے ایسے میں مسلمانوں کو آپ کیا پہلان دینا چاہیے میں نے بہت سیدھے سے کہا کہ آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام سپرٹ پیس امن پھیلاؤ اور امن کے ساتھ رہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ دو پہلوں ہیں کہ اگر کہیں پہ لوگ ظلم و ذاتی انسانیت پر کر رہے ہیں تو اس ظلم و ذاتی کو برداشت نہیں کرنا ہے اس کو پریم سے اس کو کسی طریقے سے در سے تدریز سے اور اگر وہ زہر ہو جائے تو اس کو سمویدھان کے سمویدھان کے دائرے میں لا کے اس کو سزا دلا کے ہر حالت میں اس بد امنی کو اس فتنے کو ختم کرنا ہے جس سے معاشرے میں امن رہے اور سارے سماج کے لوگ اس ملک کو روک سکون کے ساتھ رہ سکیں یہ ہمارے بیش تھے بابا رشرف صاحب جو بڑی بے باقی سے ہے پکش رک رہتے ہیں کس طرح سے بھارت میں سمپردائی ماحول خراب نہ ہو اس میں تمام ہندوستانیوں کے پہل کرنی چاہئے تاکہ ہمارا ہندوستان سلامت رہے میں سید غلام حسین نوشات کے ساتھ لخنوست علیمرا نیوز کے لئے